کے صدقے میں ہماری نمازوں عبادتوں کو قبول فرمائیں عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائیں اور جمعہ کی مقبول گھڑیوں میں کی جانے واری دعاوں کو پروردگار اپنے فلسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا کل الناس خطاؤن و خیر الخطائین التوابون ہر آدمی گنہگار ہے خطا کرنے والا ہے گلتی کرنے والا ہے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا جو ایک سیب کرنے والا گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی زبان سے بھی گلتی ہوتی ہے ہاتھ سے بھی گلتی ہوتی ہے زبان سے جب گلتی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں سوری یہ ایک ورڈ جو سوری ہے وہ گلتی کو ختم کر دیتا سامنے والے کے گصے کو ختم کر دیتا اور اگر ہاتھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے تو ہم روڑ کا استعمال کرتے ہیں اور اسی سے جو گلتی ہوئی ہے لکھنے میں ہم اسے ختم کر دیتے ہیں اسی طرح سے روحانی دنیا میں بھی زبان سے بھی گلتی ہوتی ہے دوسرے آزا سے بھی گلتی ہوتی ہے جو بھی گناہ ہوتے ہیں زبان سے اس کے لیے ہے استغفراللہ بندہ ایک سب کر لے یہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے اور اب جو یہاں جو لکھا جاتا ہے کہ رامن کاتبین یعلمون اما تفعلون جو اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو وہ لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں اب ان کے نام اعمال میں جو لکھ دیا گیا اس کو مٹانے والا کونسا ربڑ ہے تو اس کا مٹانے والا بھی ربڑ ہے اللہ فرماتا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس کا شریف میں ہے کہ ایک صحابی کہیں جا رہے تھے غیر عورت پر نظر پڑی اور اس کا بوسہ لے لیا اس سے کیس کر لی اب گھبرائے صحابی کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا گلتی ہوتی تھی تو سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے یہ ہو گیا نفس ہے گلتیاں ہوتی ہیں مگر یہ ہے کہ بندہ ایکسیبٹ تو کرے کہ ہم اس سے یہ ہوا ہے وہ حاضر ہوئے فَأَتَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرُو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یا رسول اللہ یہ گلتی ہوئی ہے فَأَتَ حضور خاموش رہے تو اسی حدیث میں ہے کہ غالباً عصر سے پہلے کا وقت تھا اب عصر کی اران ہوئی نماز پڑھی نماز کے بعد حضور نے پوچھا اے نسائل وہ پوچھنے والا کہاں ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا اس سے جو معاملہ ہوا عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں موجود ہوں فرمایا عصر کی نماز پڑھی ہاں یا رسول اللہ پڑھی فرمایا ابھی ابھی جبریل امین یہ آیت لے کر کے آئے قرآن پاک کے بارویں پارے کی اقیم صلاح طرفئین نہار وزولف من اللائل ان الحسنات یدہ ابن السیاد نماز قائم کرو دین کے دونوں کنارے اور رات کے حصے میں بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے ایک ایک نیکی ہم سے ایک ایک آزا جتنے بھی ہیں جیسے ناک ہیں آنکھ ہے کان ہے زبان ہے کبھی ہم اس کا حساب کرنے کی عادت ڈالیں حساب کیسے کریں سرکار نے شاہد فرمایا فرمایا اقل مند وہ ہے جو نفس کا حساب کرے جیسے ہم رات میں جب آتے ہیں تو اپنے دکان کا حساب کرتے ہیں کہ آج آمدنی کتنی ہوئی ہے گیا کتنا ہے آیا کتنا ہے بلا تمثیل اسی طریقے سے اگر رات میں سونے سے پہلے یہ عادت ہو جائے کہ آج آنکھ سے نیکیاں کتنی ہوئی ہے اور گناہ کتنے ہوئے ہیں آج اس آنکھ نے ماباب کے چہرے کو دیکھا خوشی سے اس نے قرآن کو دیکھا کیا قرآن پڑھا کیا اس آنکھ نے کسی نیک کو دیکھا یا اس آنکھ نے موبائل میں گلتیاں کتنی کی کسی غیر عورت کو کتنی مرتبہ دیکھا کیا ہوا اگر حساب کرنے کی عادت ڈالیں قسم خدا کی بغیر توبہ کے نیند نہیں آسکتی اگر حساب کرنے کی عادت ڈالے تو بغیر توبہ کے نیند سب آنکھ زبان ایک ایک چیز کا حساب کر کے سونے کی عادت ڈالے کے آج اس سے کتنی آمدنی ہوئی ہے اور کتنی نیکیاں ہوئی ہے اور کتنے گناہ ہوئے ہیں ایک وضو کے تعلق سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیاں تو ہم سب کر کے آئے ہیں مگر دیکھیں فرمایا اِذَا تَوَزَّا الْعَبْدُ الْمُؤْمِن فَمَذْ مَذَا حَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْفِ فرمایا جب بندے مومن وضو کرتا ہے تو زبان سے جو کچھ بھی چھوٹے گناہ گناہ سگیرہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں وَإِذَا سْتَنْصَرَا حَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْ أَنفِ جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک سے بھی جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں وَإِذَا غَسَلَا وَجْهَوُ خَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْ وَجْهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْتَحَتِ اَشْفَارِ عَيْنَي نبی نے فرمایا جب چہرہ دھوتا ہے جو کہ وضو میں فرض ہے چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں یا تک کہ آنکھ سے جو کچھ بھی کیا ہے وہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں وَإِذَا غَسَلَا يَدَي خَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْ وَجْهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَي فرمایا جب ہاتھ دھوتا ہے یہ بھی فرض ہے کونیوں سمیت ہے تو ہاتھ سے اگر کسی کو کوئی تکلیب بھی یا ہاتھ سے کوئی گناہ کیا تو ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخونوں کے پوروں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْ رَاسِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ اُدْنَي فرمایا جب سر کا مسح کرتا ہے جو کہ فرض ہے چوتائی سر کا تو سر سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ کان سے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی جڑ جاتے ہیں وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَي خَرَجَتِ الْخَتَایَا مِنْ رِجْلَي حَتَّى تَخُرْجَ مِنْ تَحَتِ اَسْفَارِ رِجْلَي فرمایا جب پاؤں دھوتا ہے تو پھر پاؤں سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں سے جو کچھ چلا ہے جو کچھ کیا ہے اس کے ناخنوں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں یہ ایک وضو کا معاملہ ہے مگر اس سے جو گناہ سغائر ہیں سغیرہ گناہ ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پانچ ٹائم کی نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک اور رمضان کے روزے یہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سارے کے سارے کے لئے کفارہ ہو جاتے ہیں اس سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہ سے بچے بڑے گناہ سے بچے انشاءاللہ بڑے گناہ کے کبھی تفصیل بیان کی جائے گی تو نیکیوں میں بھی اللہ تعالی نے پاور دیا ہے نیکیوں میں نے کیا دیا ہے مگر یاد رکھیں جس طریقے سے نیکیوں میں پاور ہے گناہ میں بھی پاور ہے برائی میں بھی پاور ہے نیکی میں بھی پاور ہے نیکی کا پاور یہ ہے کہ ان الحسنات یو دیبنا صحیحات نیکی کا پاور یہ ہے کہ اس سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں گناہ مٹ جاتے ہیں مسئیبتیں کبھی کبھی ٹل جاتی ہیں نیکیوں کا پاور یہ ہے کہ دعائیں قبل ہوتی ہیں نیکیوں کا پاور یہ ہے کہ چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور برائیوں کا پاور یہ ہے کہ زندگی میں مسئیبتیں آتی ہیں جو مسئیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یا رب نے فرمایا جو مسئیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے تو جو مسئیبتیں آتی ہیں جو پریشانیاں آتی ہیں جو ٹینشن آتے ہیں کام ہمارے نہیں بنتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہ آپ دیکھیں نیکیوں کے پاور کو بہاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق سلاست و نفری ممن کان قبلکم حتی آواہم المبیت الالغار تین آدمی جو ہے یہ بنی اسرائیل میں وہ کسی سفر کے لئے نکلے اب وہ زمانے میں گشتاؤس یا مسافر کھانے نہیں ہوتے تھے تو رات گزارنے کے لئے لوگ غار میں پہاڑوں میں جو غار بنی رہتی تھی وہاں چھپ جاتے تھے تو وہ رات گزارنے کے لئے آقا نے فرمایا اندر گئے جیسے تینوں آدمی اندر گئے فدخلو فن حضرت سخرت من الجبل فسدت عالیم الغار پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی چٹان یہ لڑکتے ہوئے آئی اور جو غار کا دروازہ تھا کنارہ تھا اس پہ آکے رک گئی اب پوری غار بند ہو گئی اب وہ اندر بند ہو گئے تینوں نے خوب محنت کی مگر وہ اتنی بڑی چٹان تھی کہ ہٹی نہیں تو آقا فرماتے ہیں تینوں آپس میں کہنے لگے اِنَّهُ لَا يُنجِكُمْ مِنْ حَذِ سَخْرَةِ اِلَّا اِن تَدْعُ اللَّا بِسَالِحِ عَامَالِكُمْ آج اس چٹان سے نجات نہیں مل سکتی ہے بس یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کو وسیلہ بنائیں اور دعا کریں تو دعا کی طاقت سے یہ چٹان ہٹ سکتی ہے اب فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ مَكَانَ لِي أَبْوَانَ شَيْخَانَ كَبِيرَانَ فَقُنتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهَلًا وَمَالًا اے اللہ میری ایک عادت تھی کہ میرے ماباب بڑے تھے اور میں کبھی بھی اپنے ماباب کو کھلائے پلائے بغیر یا ان کو دودھ پلائے بغیر میں کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کو اپنے نوکر چاکر کو کسی کو نہیں دیتا تھا سب سے پہلے دیتا تھا تو ماباب کو دیتا تھا سب سے پہلے دیتا تھا تو کس کو دیتا تھا یہاں تک کہ رات کو دودھ پینے کی باری آتی تھی تو دودھ بھی بیوی بچوں کو بعد میں پلاتا تھا سب سے پہلے ماباب کو پلاتا تھا کہ ایک مطبع ایسا ہوا کہ فَنَعَابِهِ طَلَبُوا شَجَرِ يَوْمَن فَلَمْ عَلِهِمَا حَتَّى نَعْمَا ایک مطبع جنگل میں لکنیاں لینے کے لیے گیا تو لیٹ ہو گیا واپس آیا تو ماباب سو گئے تھے اب بچوں نے بھی دودھ نہیں پیا تھا ماباب نے بھی نہیں پیا تھا میں لیٹ ہو گیا تھا فَحَلَبْتَ لَهُمَا عَبُقَهُمَا میں نے دودھ تو دویا مگر اب دے نہیں سکتا میری عادت تھی کہ پہلے ماباب تو کہتا ہے اب نے انہیں دیکھا کہ یہ تو آرام کر رہے ہیں فَوَجَتُهُمَا نَعِمَائِن فَقَرْهِتُوَا أَن اُقِذَهُمَا وَأَنْ أَغْبِكَ قَبْلَهُمَا أَهْلَ وَمَالَكَ کہا میں نے ان کو سویا ہوا پایا تو اب مجھے پسند نہیں آیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پلا دوں اور ماباب کو نہ پلاوں اور یہ بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا عدب کے خلاف سمجھا کہ ان کو بیدار کر کے جگا کر کے انہیں پلاوں ماباب سوئے ہوں تو انہیں اس طرح جگانا جیسے ہم آپس میں جگاتے ہیں یہ بھی بیعدبی ہے بڑوں کو اس طرح نہیں جگایا جاتا جس طرح ہم آپس میں جگاتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے ماباب استاذ پیر ان سب کو جگانے کی طریقے ہوتے ہیں اساتیدہ ہمارے آرام فرماتے تو ہم لوگ کبھی حضرت جانتے ہیں ہم لوگ جاتے تو کبھی پاؤں دباتے بلو صحیح ہے میراج کی رات سرکار آرام فرما رہے تھے جبریل امین آئے تو حضور کو جگا کے یہ نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ چلی اللہ نے بلایا ہے بلکہ کیا کیا اپنے کافوری اوٹ حضور کے جو ہے قدموں پہ رکھ دیئے حضور کے قدموں پہ تاجے روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں تو حضور کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دیئے بتا چلا بڑوں کو اس طریقے سے نہیں جگایا جاتا حضرت بایدد بستامی رحمت اللہ تعالی تیس سال تک علم حاصل کرنے کے لیے ماں کی اجازت سے دور رہے مکہ مدینہ رہے ہر جگہ رہے تیس سال کے بعد آئے اور ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے پانی پینا ہے رات تھی پانی گھر میں نہیں تھا لینے کے لئے گئے سخت تھنڈی تھی جیسے ہی واپس آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی تھی اب جگانہ بیعدوی ہے جگانہ کیا ہے بیعدوی ہے کھڑے رہے کہا ایسی چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے صبح آنکھ کھولی کہ بیعزید کیا ہوا کہ آپ نے پانی مانگا تھا کہ پھر کہ لینے گیا واپس آئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی میں ایسے انتظار میں رہا کہ کہیں آنکھ کھولے اور آپ کو پانی کی ضرورت ہو بس ماں نے ہاتھ اٹھائے قسم خدا کی باعدد بستامی فرماتے ہیں اس ماں کی دعا سے جو مجھے ولایت کا مقام ملا ہے وہ تیس سال کی محنت سے بھی نہیں ملا ہے وہ ماں باپ کی دعا ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ماں باپ کا عدب ماں باپ کی خدمت فرض بھی ہے قرض بھی ہے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے فرض سے جنت ملے گی اور قرض یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی ہم اگر برائی کریں گے تو اولاد جو ہے برے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئے گی اور ہم اچھائی کریں گے تو اولاد اچھا طریقہ پیش کرے گی بیرکی وہ کہتے ہیں میں نے ماں باپ کو جگایا نہیں اور پیالہ لے کر کے کھڑا رہا اور بچے جو ہے پاؤں پر لوٹ رہے تھے بھوکے تڑپ رہے تھے مگر میں نے انہیں پلایا نہیں حتی استعقضہ یہاں تک کہ دونوں ماں باپ میرے بیدار ہو گئے اور پھر دونوں نے آرام سے وہ دودھ کا پیالہ پیا اللہمہ ان کندو فعلتو ذالک اپتے غاوج ہی ففردج اننا ما نحنو فی یا اللہ اگر میں نے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک تیری رضا کیلئے کیا ہے تو یہ چٹان کی جو مسئیبت آئی ہے اسے دور فرما دے آقا فرماتے ہیں فن فرجت سخرتو شیئن غیر اللہ کہا تھوڑی سی چٹان ہٹی سمجھو تینتیس پرسنٹ ہٹی مگر پورے نکل سکتے نہیں تھے اب دوسرے کی باری آئی دوسرے نے کہا اللہمہ انہو کانت لی ابنتو عمین کانت احب الناس علی اللہ میری ایک کزین بہن تھی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی میں فأردتوہا علی نفسیا فمتنعت منی میں ہمیشہ اسے برائی کی دعوت دیتا رہا زناکاری کی دعوت دیتا رہا مگر وہ منع کرتی رہی انکار کرتی رہی یہاں تک کہ حتی حتی علمت سنت من السنین فجاعتنی یہاں تک کہ قہص سالی ہو گئی بارش بند ہو گئی اور لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے پریشان ہو گئے کہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا فجاعتنی وہ میرے پاس آئی فآتیتوہا اشرین ومیعتا دینار علا انتخلیہ بینی وبین نفسیہ میں نے ایک سو بیس دینار سونے کے سکے اس کو دینے کے لئے کہا اور دیئے میں نے مگر شرط رکھی کہ تجھے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی آج تو مجبور تھی نا آج کیا تھی وہ مجبور تھی گھر میں بچے بھوزے طلب رہے تھے تو کہا نہیں تجھے تو جو ہے میری خواہش پوری کرنی پڑے گی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے اس کے لئے اسلام نے کیا کہا ہے اسلام نے کہا ہے قرض دو اگر قرض دوگے اور پھر محلت دوگے تو اللہ تعالیٰ اتنے روپے ہمیشہ صدقہ کرنے کا سواب عطا فرمائے گا مجبور کی مجبوری سے فائدہ جانتے ہو انٹرسٹ لے کر کے کیا لے کر کے آج اگر کوئی آیا ہے مجبور ہے اسے ہم نے انٹرسٹ کے طور پر دے دیئے دس ادار تجھے ہر مئنے ہمیں جو ہے دو ادار دینے ہیں ایک ادار دینے ہیں یہ ہوا مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا تو اس نے بھی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا کہا ایک سو بیس دینار دے رہا ہوں مگر تجھے میری خواہش پوری کرنی تھی کرنی ہوگی ففعلت تیار ہو گئی مجبور تھی کہتا ہے فلمہ قدرت علیہا جب میں اس کے ساتھ جو ہے زناکاری کرنے کے لئے بیٹھا تو عورت ترب گئی کانپنے لگی کہنے لگی اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر اللہ دیکھ رہا ہے میں تو مجبور ہوں مگر وہ دیکھ رہا ہے اور یہ نکاح کے بغیر حلال نہیں ہے بس اللہ سے ڈر اتنا کہنا تھا کہتا ہے بس میں اتر گیا حانکہ وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب تھی مگر سب اللہ کے خوف سے اللہ کے ڈر سے میں اتر گیا وہ ایک سو بیس دینار بھی اس کو دے دیئے اے اللہ اگر میں نے یہ گناہ تیری رضا کے لئے چھوڑا ہے تیری رضا کے لئے چھوڑا ہے تو یہ مصیبت در کر دے تو اب اس سے بھی تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی پتا چلا کہ نیکی کرنا بھی نیکی ہے گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے بولو گناہ سے بچنا بھی نیکی ایک بات یہاں پہ اور کر دو اللہ سے ڈر کر کے گناہ چھوڑنا اللہ سے ڈر کر کے خلیفہ حارو نشید اور اس کی بیگم زبیدہ کی کچھ لڑائی ہو گئی تو زبیدہ نے کہا تو تو جہنمی ہے دوزخی ہے حارو نشید نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ پر طلاق پھر جہنمی کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں میں جگڑا تو ہو گیا اب صبح علماء کو بلایا کہا یہ فیصلہ کرو کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں اگر جہنمی ہو تو طلاق ہے علماء نے کہا یہ فیصلہ تو کون کرے گا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں تو جنتی یا جہنمی ہے بالکل علماء کے مجمع کے آخر میں ینگ بالکل حضرت امام شافی جو ابھی جوان ہو رہے تھے وہ تھے انہوں نے کہا حارو نشید میں جواب دوں بلے ہاں بالکل آگے آ جاؤ آگے آئے حارو نشید سے کہا تو نیچے اتر تق سے نیچے اتر آگے کیوں بلے تجھے علم کی ضرورت ہے نا علم کی ضرورت ہے تو سامنے بیٹھ سامنے بیٹھا حضرت امام شافی تخت پر بیٹھے کہا حارو نشید زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تُو گناہ کر سکتا تھا کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا مگر صرف اللہ کے در سے تُو گناہ سے بچ گیا کہا زندگی میں دو مرتبہ ایسا ہوا ہے میں سب کر سکتا تھا میرے پاس سب کچھ تھا پھائشات تھی پیسے تھے سامنے بھی تیار مگر فر اللہ کے در سے میں بچ گیا ہوں کہا آرام سے تُو موذبیدہ رہو طلاق نہیں پڑی ہے تُم جنتی ہو دوسرے علماء کھڑے ہو گئے بولے یہ کہاں سے تُم نے نکالا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَّهَا نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَهِ الْمَعَوَى اللہ فرماتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے در جائے اور گناہ سے بچ جائے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے آلہ عزت فرماتی ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہیں جنت کا ہم مفلیس کے مول چکا ہے اپنا تو ہاتھی کھا لیے آج بھی یہ جنت ہم خرید سکتے ہیں کیسے موبائل کھولا کوئی نہیں ہے ڈیڈی بھی سو گئے ہیں بی 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 سو گئی ہے سب سو گئے ہیں اب بی پی فلم دیکھی بی پی کلپ دیکھی فوراں خیال آیا اللہ دیکھ رہا ہے بی بی نہیں دیکھ رہی ہے استاذ نہیں دیکھ رہا ہے سر نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ بولو دیکھ رہا ہے کی نہیں دیکھ رہا ہے اب وہ جتنی بوری چیزیں تھیں سب بلٹ مار دی اور ہمیشہ کے لئے توبہ کر لی کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے در سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے دو جنت عطا فرمائے گا ایک جنت عطا فرمائے گا اور ایک جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے گا اگر وہ اس نیت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے بیلکیف اب تیسرے آن ایک تیسرے نے کہا اللہ مستع تاجرتو اجرا فَعَاتَيْتُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَزَحَبَا یہ اللہ میں نے چند مزدور رکھے تھے تیسرے آدمی کہتا ہے اور میں نے اپنے گھر کا کام کرایا سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی سیلیری دے دی ان کی مگر ایک بندہ سیلیری چھوڑ کے چلا گیا اب وہ کہاں چلا گیا نہیں آیا اب کیا ہوا فَسَمَّرْتُ عَجْرَهُ حَتَّىٰ قَسْفُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالِ اب میں نے اس کی سیلیری اپنے بزنس میں لگا دی اب اس سے اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ بہت زیادہ مال آ گیا فَجَعَنِ بَعْدَحِينَ بخاری شریف کی حدیث کہا ایک عرصے کے بعد ایک لمبے ٹائم کے بعد وہ آیا وہ آ کر کہتا ہے یا عبداللہ ادی علیہ اجری اللہ کے بندے وہ میری جو سیلیری ہے نا وہ ایک دن میں نے کام کیا تھا وہ دے دے اب وہ کہتا ہے امانت داری دیکھیں کُلُّ مَا تَرَى مِنْ عَجْرِكُ مِنَ الْعِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْرَقِقِ یہ جو جتنے اوٹ دیکھ رہا ہے جتنی گائیں دیکھ رہا ہے جتنی جو ہے یہ غلام دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ تیری اجرت ہے تیری سیلیری ہے یہ مال تیرا ہے مال کس کا ہے تیرا ہے وہ کہتا ہے یا عبداللہ لا تستہذیو بھی اے اللہ کے بندے اتنے ٹائم کے بعد آیا ہو تو مذاق تو مت کر مجھے میری اجرت دے دے نا میری سیلیری دے دے کہتا ہے واللہ لا استہذیو بھی قسم خدا کی میں کوئی مذاق نہیں کرتا یہ معاملہ ایسا ہے کہ تیرے پیسے میں نے لگائے تھے اسی کی برکت ہے اسی سے اتنا مجھے ملا ہے تو وہ تیرا ہے محنت میری تھی مگر یہ سب تیرا ہے مال تیرا ہے وہ کہتا ہے فَأَخَذَهُ كُلَّهُ وَاسْتَاقَهُ وَلَمْ يَتْرُكُ مِنُوْ شَيْعَ وہ سارا مال لے گیا وہ سارے کے سارا مال لے گیا اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہمَا اِن كُنْتُو فَعَلْتُو ذَلِكَ اَبْتِقَوَا وَجْهِكَ یا اللہ اگر میں نے یہ امانتداری اور یہ سارا مال تیری رضا کے لیے اگر دیا ہے تو پھر اس مصیبت کو دور کر دے آقا فرماتے ہیں فَنْ فَرَجَتِ السَّخْرَةِ حَتَّا يَخْرُجُنَا یہاں تک کہ پوری چٹان ہٹ گئی اور یہ تینوں کے تینوں آرام سے نکل گئے ہم ہوتے تو اس سے کیا کہتے ہیں پر مجھے بتانا یہ ہے کہ نیک عامال کا وسیلہ پیش کیا تو دعا قبول ہوئی کی نہیں ہوئی تو ہمارے یہ نیک عامال وسیلہ بن سکتے ہیں مگر گیرنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں مگر جو نیک عامال کر کے مقبول ہو گئے وہ غوثی آدم کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے کی نہیں وہ لوگ صحیح ہے وہ غریب نواز وہ عالی حضرت وہ جو ہے حضرت مقدوم شف سمنانی وہ جتنے بھی اولیاء کرام صحابہ کرام اہلِ بیتِ اعظام ہیں وہ سب کے سب جو ہے نیک ہیں جب نیک ہیں تو نیکی کا وسیلہ ہو سکتا ہے تو نیکوں کا بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخری ایک بات کر دوں ابھی دو منٹ ہے جو میں نے وَآخرُنَ عَتَرَفُ بِذُنُو بِهِمْ خَلَةُ عَمَلًا صَالِحَا وَآخرَ سَيَّا صحیح بات یہ ہے جو میں نے شروع میں اٹھائی تھی کہ بندہ ایک سیپ کرے کہ وہ گنہگار ہے کیا فرمایا اللہ تعالی نے باروے پارے میں وَآخرُنَ عَتَرَفُ بِذُنُو بِهِمْ وہ دوسرے لوگ جو گناہ کرتے ہیں مگر ایک سیپ کرتے ہیں کہ ہاں اور ساتھ میں نیکیاں بھی کرتے ہیں عَسَلْلَّهُ يَتُبَعَ عَلَيْهِمْ تو ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا بندے سے گناہ ہو جائے اور پھر بندہ کہے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے میرے گناہ کی بخشش فرما اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے عَلِيمَ عَبْدِيْ اِنَّ لَهُ رَبَّنْ يَقْفِرُ الظُّنُو وَيَا خُضُهُ ارے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے یہ تو معرفت والا ہے یہ تو کیا ہے معرفت والا ہے یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کی بخشش بھی فرماتا ہے اور معافی نہ مانگنے پر پکڑ بھی فرماتا ہے بس یہ بندہ جانتا ہے قد غفرت و عبدی میں نے اسی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی ہے اللہ تعالی ہمیں گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ